افسوس کہ میں آپ کا یہ گھنوانا چیرہ پہچان نہیں سکتی ہے آج میں باتیں کر رہی ہوں تو آپ کا بولنے کا دل نہیں کر رہا چلو اس قدر شیطان صفت نکلیں گے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی شکر کہ ہاں سوئے شکر ہے خدا کہ آپ گھر واپس آگئے ڈرامی سیل صرف تم کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جب ہنان اور اس کی دادی سارا کی زبان سے یہ بات سنتے ہیں کہ میری پہلے سے منگنی ہو چکی ہے تو ہنان کا دل بھی ٹوٹ کر رہ جاتا ہے کہ اگر سارا نے منگنی کی ہوئی تھی تو اس نے مجھے یہ احساس کیوں دلایا جیسے وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے ادھر عبیر کے ساتھ کمرے میں بتتمیزی کرنے کی وجہ سے حمزہ اور عبیر کا رشتہ بھی آخری وقت میں ٹوٹ جاتا ہے سب گھر والوں کو کچھ سمجھ نہیں آتی یا کس طرح لوگوں کے سامنے اپنی عزت کا تماشا بننے سے روکا جائے دادی ہنان کے پاس جاتی ہے اور ہنان سے کہتی ہے بیٹا سارا کو تو اب تم حاصل نہیں کر سکتے ہم سب کی عزت کو برباد ہونے سے بچانے کے لیے عبیر سے شادی کر لو نہیں تو لوگ پتہ نہیں کیا سے کیا باتیں بنائیں گے اور نہ جانے عبیر کے دل پر کیا قیامت گزرے گی دادی کے مجبور کرنے پر ہنان بھی عبیر سے شادی کے لیے راضی ہو جاتا ہے دوسری طرف حمزہ جس کا کام ہی لڑکیوں کے ساتھ فلٹ کرنا ہے بہت جل جب عبیر کے سامنے یہ حقیقت آئے گی تو عبیر اپنی والدہ سے کہے گی امی شکر ہے اس وقت میری شادی انزہ سے نہیں ہوئی ورنہ وہ میرے ساتھ بھی بلکل ویسا ہی کرتا جیسا وہ باقی لڑکیوں کے ساتھ کرتا آ رہا ہے